موسیقی اور وہ ایک سردار تھا اپنے قبیلے کا وہ ایک مرتبہ یہاں سے گیا عرب سے باہر کسی ملک میں اور وہاں اس نے یہ سفر ہوتے تھے شام اور جمن اور عراق ان ایریوں میں تجارت کے اس نے وہاں دیکھا لوگ بتوں کے آگے چھک رہے ہیں وہاں ان سے ملاقاتیں ہوئیں گپ شپ ہوئیں ان سے تعلق قائم ہوا ان لوگوں نے بتوں کی اہمیت عمر بن لہی کو بتائی کہ یہ بت کس کس کام کے ہیں کون سا بت ہمارا کون سا کام کرتا ہے اور کون سا بت کون سی ویلیو رکھتا ہے اب انہوں نے یہ سٹوریاں سنائیں عمر بن لہی کے دل میں یہ باتیں لگ گئیں کہ میں کیوں نہ مکہ کے لوگوں کو جو کہ میرے اپنے علاقے کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ خدا پروائیڈ کر دوں اور ان خداوں کے آگے وہ جگیں وہ پتہ نہیں نہ نظر آنے والے خدا کو مان رہے ہیں اور یہ خدا تو سامنے ہوگا اور ایک مطمئن ہوگا کہ میں نے کس سے بات کی اور کس سے حاجت طلب کی ہے عمر بن لہی جب وہاں سے آیا اس نے وہاں سے ایک بت اٹھایا جس کا نام تھا ہوبل یہ سب سے بڑا بت تھا اور پہلی مرتبہ اس نے بیرون سے یہ بت لاکر یہاں مکہ کے لوگوں کے سامنے رکھا اور ان کو تقریر کر کے سمجھایا کہ یہ اتنا بڑا خدا ہے جو تمہیں رزق بھی دے گا اولاد بھی دے گا پیسے بھی دے گا زندگی بھی بچائے گا سارے کام تمہارے کرے گا ان ملکوں میں سب لوگوں کے کام یہ خدا کر رہا ہے تو میں تمہارا مرسن ہوں ایک خدا مرکیٹ میں لایا ہوں اس خدا کے آگے چھک جاؤ زیادہ اکثریت لوگوں کی جاہل ہوتی ہے ان کو ان باتوں سے کیا لگے اس طرح آہستہ آہستہ لوگ بتوں کے آگے چھکنے لگے پھر ایک بت کے بعد دوسرا آیا تیسرا آیا اللہ گلہ کام کا ایک ایک خدا پھر مرکیٹ میں متعارف ہوا اس طرح تین سو تیرہ خدا انہوں نے گو تین سو ساٹھ کہ انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں انہوں نے کہا جتنے جوڑ ہیں اتنے خدا ہوں گے تو مسئلے حل ہوں گے اس لیے ایک ہی خدا سارے کام نہیں کر سکتا جس کا جو مسئلہ وہ اس خدا سے رابطہ کرے اور اس طرح یہ پورا مکہ یہ سارے قبائل نہ چاہتے ہوئے حضرت اسماعیل کے صدیوں بعد یہ بدپرستی کے اندر چلے گئے اب اس بدپرستی سے بید اللہ کو کون پاک کرے ان لوگوں کے عقیدوں کو کون درست کرے تعرف کون کروائے اللہ کے آگے جھکائے گا کون یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس پوزیشن میں اب یہاں سے ایسی آواز اٹھے کہ یہ بیت اللہ دنیا کا سنٹر ہے اور یہ آواز مشرق مغرب شمال اور جنوب میں پہنچے اور ہر شخص اس تعلیم سے روشناس ہو اس کے لیے اللہ نے آخری رسول کو چنا اور ان کو یہاں بھیجا اب اگر بیت اللہ پہلے ہی گر جاتا تو نبی کس گھر کی آبادی کے لیے یہاں آواز اٹھاتا کس گھر کے رب کے آگے لوگوں کو جھکاتا کس لیے نبی کے آنے سے پہلے اس نبی نے جہاں قدم رکھنا تھا اللہ نے اس گھر کو خل بچایا اور قرآن کریم میں اللہ نے اس نبی پر صورت الفیل نازل کی ہے یہ آخری دس صورتوں میں سے دسویں صورت ہے آپ نے اس کو پڑا اور سنا ہوگا لیکن اس کے ترجمے میں اللہ نے اس چیز کو باضح کیا ہے کیا تُو نے سنا نہیں کیا تُو نے دیکھا نہیں کیا تُو نے پڑا نہیں ہے کہ کیسا حشر کیا تیرے رب نے ان ہاتھیوں کے لشکر والوں کے ساتھ کیا اللہ نے ان کے منصوبوں کو نکارہ نہیں بنا دیا اور اللہ نے ان پر بھیجے ان پرندوں کے جھونٹ کے جھونٹ اور غول کے غول ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے پرندے بھیج دیئے اور وہ ان پر کنکریوں کی طرح چھوٹے چھوٹے پتھر برساتے تھے اللہ نے اس لشکر کو ایسے کر دیا جس طرح کھایا ہوا بھوسہ ہوتا ہے